عرض پے قیم حضرت انس کے مجھے آقا فرمائیو اے انس جی مجھا سائیں مجھے محبوب فرمائیو درڑو کھول درڑے تے جنتی جوان آئیوہ حضرت انس بن مالک سائیں فرمائن تھا ماں درڑو کھولیو لٹھو مکڑو سادڑو مانو پھاٹل کپڑا جتی بگل میں لگی پییا تازو وزو کیو تھو اچے سوہاری ماں پانی ٹپکی رہوہ اوہو پانی اگھے بکو نہ تھو اجو جے دور میں چونت ویچاروں کو سفہ انا پڑھو اجو جے لفظن میں پرمو جا دوست عزیز پڑھو لکھو انہ کے نچے بوا جے جا کپڑا بھلا ہو جن پڑھو لکھو انہ کے نچے بوا جے کو روز شیو کرے دنیا کے لے کھارے پڑھو لکھو انہ کے چے بوا جے جے اندر میں اللہ جو خوف ہوئی مجھے مصطفیٰ جو پیار موجود ہو جے یاد رکھو مجھا دوست عزیز مجھے مدین جے میر فرمائیو انہ سے درڑوں کھولے جنتی جوان چی رہوا حضرت انہ سے فرمائن تھا بہرادی جو سادڑو آ بگل میں جتی پییا اچھے حضور جے آلو ویٹو تھوڑو بمنٹ منٹ کلامو کرے اجازت وٹھی ویو حضرت انہ سے فرمائن تھا بیوڑنیتیو ساگیو ٹائم وری دروازو کھڑکیو وری بو مجھے آقا مرکیو مرکی فرمائیو انہ سے جی مجھا سائیں درڑوں کھولے جنتی شخص جدرتے آئے ہوا حضرت انہ سے فرمائیو درڑوں کھولیو مٹھم تا ساگیو ہی ہمراہ ٹرین بھی ہی ہو حضرت انہ سے فرمائیو مجھے میں خیال پیدا تھے ہو روز مانوں تا سمیں پیا چنے لیکن ہنجیلا خاص مجھے آقا بار بار فرمائیو سبھانے مجھے ڈونٹی ختم تھی دی ماں انہ مانوں جو پیچھو کرے پچھن دوسے آئیں ونہیں ڈسندوستہ ہی کیڑوں عمل تو کرے جہجے کرے مجھے رب بھی راضی تھی ہو آتا مدینے جو گھوٹ بھی راضی تھی ہو آتا حضرت انہ سے بن مالک سائیں فرمائیو تھا جی مجھے آقا جے در بار ماں ڈوٹی آف تھی ہو پی صحابی جی ڈوٹی لگی ماں سے دو انہ سا انہ مجھے محبوب جے دیوانے لے ہوئے اسے رات جے ٹیم میں جے مسائیں ماں تہاں وٹی دوستہ رات رہن تو چاہیاں انہ چے اے انہس تجھو گھر تو وے جھڑووا مہت رات چھا گھر میں کو ماں ملووا حضرت انہ سائیں فرمائیو تھا حکمت جے تحت جے محا مجھے گھر میں ماں ملووا یعنے انتروارے گھر میں ماں ملووا حضرت انہ سائیں فرمائیو تھا رات سجی رات او جاگو کرے نیڈھڑیا کسا دٹھم تا چھا تھو کرے نیڈھڑا سکونہ جی نیڈ رکھئے عشاء نمازہ پڑی سمی پیو تہجدہ جے ٹائمتے ہو بھی اوتھیو ماں بھی اوتھیو سے حضرت انہ سائیں فرمائیو تھا ماں انہ تہجدہ جا نفلہ پڑی ذکرہ ذکار پیو کیاں وہ سکونہ ساں سمی رہیو حکرات بھی ایئے گزری میرات بھی ایئے گزری جنہیں ٹری راتیوں نیڈھڑا تک کچھ بھی نتھو کرے نیہ جو ہی نجے پویاں ونیاں سجو دی پانجے بچڑن جی مزدوریہ میں لگو پیو حلال جی روزی کمائن میں لگو پیو حضرت انہ سائیں فرمائیو ٹیڈی چیو ماں سی آر جے کی کو جماں اندر میں رکھی آئیو ہوئیو سے مکھے نظر کو جبی کون آئیو آنے خدا جو واسطو تھے مکھے ایترو تبودھا اوہو کہڑو تجو عملہ جے کو مجھے ٹرن ڈیہن ٹرن راتن میں نظر کو نہ آئیو آئیو آئی مجھے آکا ٹرائی ڈیہن تجھے کون اگ میں فرمائیو تا جنتی جوان اچی رہو آئیو توجہ کر مجھا مسلمان بھا تا جنت کے تری سولیہ مجھے حضور جے انہ دیوان حضرت انہ سجے واتوں بدھو تا ٹرائی ڈیہن مجھے آکا فرمائیو تا جنتی جوان اچی رہو آئیو انہ جواب لنو انہ سمکھے اللہ جو عزت جو قسمان مجھے زندگی آئی گزرے تھی پہ جیہ تو ڈیٹھیا انہ کھاں سوا کچھ بھی ناگیں ہکڑو عمل ضرور کندو ہاں وہو کہڑو عمل کندو ہاں رات جو سمڑا کھاں پہریاں پانجے دل نے نہارے اے خیال کندو ہاں تا کہنجے لا بغض تا دل میں کون ہے کہنجے لا بیائی تا دل میں کان ہے کہنجے لا نفر تا دل میں کان ہے کہنجے لا ساڑ تا دل میں کون ہے جڑے پانجے دل کھیڑ سندو ہاں تا کہنجے لا بیائی بیائی برائی حسد ساڑ کون ہے اللہ حج دربار میں شکرانو ادا کرے سمی پون دو ہاں آئیں صبح جووری اتھندو ہاں وریب پانجے کلب نے نہاری دو ہاں جڑے مکھے پانجے کلب میں کہنجے لا بیائی کینوں کپت نظر کون ای دعا اللہ حج و شکرانو ادا کردو ہاں انکھاں سوابیو کچھ بھی کون کردو ہاں ایہائی اللہ حج نماز آئیں تحجدہ دا کردو ہاں اے مسلمان حضرت انہ سای فرمائن تھا مجھے اکھڑن میں لڑکا لڑی آیا مجھے آقا جے دربار میں آئیس مجھے سائیں فرمائو جہنجی دل میں مسلمان جیلا اللہ صاف کرے چھڑیا انہ جیلا رب جنت جو رستو بھی صاف کرے چھڑیا مدھا جنت سولیہ لکیہ